اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ پان لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گھریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا اب بھی کن کی امید پاقی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہارے چاہت کے مطابق کر سکتا ہے دعائیں تو چاند کو بھی دو ٹکروں میں تقسیم کر دیتی ہیں دعاؤں کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے مانی ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو اور جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادوری رہتی ہے تو پھر نمازیں ادوری رہ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے موجزے تو پھر اس سبر کرتے ہوئے دل کے لیے ہوتے ہیں جو درد کے باوجود بھی سجدے میں گر کر مسکراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے قربان تیری رضا پر میری رضا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی